موسیقی ایک نئی چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے اور روزانہ دنیا کو بھارت کی ایک نئی شکل دیکھنے کو ملتی ہے ایک نیا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے جو پہلے سے زیادہ گھناونا ہوتا ہے جو بھارت اپنے آپ کو سیکلر کہتا تھا جو بھارت یہ کہتا تھا وہ انہیں خطے میں اور دنیا میں آمن کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے اس بھارت کا مکروح چہرہ روزانہ ایک نئی تصویر کے ساتھ دنیا کے سامنے آ رہا ہے اب میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک ڈیفنس سٹیڈیز کے استاد ہیں یہ لنڈن سے ان کا تعلق ہے ان کا نام ہے اویناش پالیوال اور یہ ایک آتھر بھی ہیں ایک رائٹر بھی ہیں یہ بھارتی ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے بائی اینمیز اینمی یعنی میرے دشمن کا دشمن اور اس کتاب کا اگر آپ بین جو پیج ہے اس کو اگر آپ دیکھیں میں نے اپنے پاس کھول لیا ہے اگر آپ اس کا مین پیج دیکھیں تو اس میں نرندر موٹی اور افغان صدر حامد کرزئی دونوں آپس میں ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں اور پھر اس کا یہ جو نام ہے کتاب کا وہ بتا رہا ہے کہ ایکچلی بھارت کیا سوچ رہا ہے اور اس کتاب کے اندر کیا موجود ہے وہ نام جو ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ کتاب کے اندر کس لیول کا کانٹنٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کتاب نے بھارتیوں کے بہت سارے پول کھول دی ہیں اور جو پول کھولے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نمبر ایک تو انہوں نے کہا کہ بھارت ایک پروکسی وار واقعی میں لڑ رہا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے اور خاص طور پر یہ پروکسی وار اس نے گزشتہ پندرہ سے بیس سال میں لڑی ہے جو مغربی سرحد ہے پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ لگتی ہے اس سرحد کے اس پار بھارت نے بہت کچھ ایسا کیا ہے جس کے اثرات پاکستان میں گئے ہیں یہ کتاب یہاں تک کہتی ہے کہ آئیسس یعنی دائش کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں بھارت کے اور بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے یہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ افغان طالبان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن بھارت کو اس میں ناکامی ہوئی اس کی وجوہات میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو کابل میں ایک اٹیک ہوا تھا مارچ دوہزار بیس کو پچیس مارچ کو اٹیک ہوا تھا اور اس دن کو سکھ برادری کبھی نہیں بھول سکتی پچیس اموات ہوئی تھی ایک گردوارہ پہ اٹیک میں یہ خودکش بمبار آئے تھے اور بڑی شدید فائرنگ بھی ہوئی تھی اور اس کے اندیجے میں پچیس اموات ہوئی تھی پوری دنیا ہل گئی تھی اس واقعے کے بعد تو اس میں اس رائٹر نے لکھا ہے کہ بھارت سے تعلق تھا اس شخص کا وہ بھارتی شہری تھا جس نے یہاں پہ یہ اٹیک پلان کر کے کیا تھا تو بھارت کا نیکسز نکل رہا ہے اور کے تعلقات نکل رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے اکبام مدحدہ نے وارن کیا تھا بقاعدہ نشاندہی کی تھی کہ کرناٹک اور کیرلا میں یہ دو بھارت کی علاقے ہیں ریاستے ہیں کرناٹک اور کیرلا یہاں پہ بھارت کے بارے میں یونائٹڈ نیشن نے بتایا کہ یہاں دائش اور دہشتگردوں کے بہت سارے ٹھکانے ہیں اور یہاں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے اور بھارتی ریاست ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور یہ اب سب کے سامنے ہیں بھارتی انٹیلیجنس نے افغان طالبان کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہا لیکن افغان طالبان نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا ساتھی ساتھ اس کتاب میں ایک چپٹر ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ بلوچ اینڈ پشتون کارڈ اب اس کی ڈیٹیل میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب دوزر اٹھارہ میں افغان پیس پروسس یا افغانستان کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھا تو بھارت اس کے اندر اپنا حصہ چاہ رہا تھا تو دوزر اٹھارہ میں جب یہ معاملہ آگے بڑھنا شروع ہوا تو پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا امریکہ کو یہاں سے نکلنا تھا اور اس کتاب کے اوپر یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ جب رشیہ آیا تھا اس وقت سے لے کر بھارت کا کردار جب امریکہ ویڈراؤ کر رہا ہے یہاں سے نکل رہا ہے تب تک اس کے اوپر ایک پکچر نے بنائی ہے لیکن جب پاکستان دوزر اٹھارہ میں بڑا رول پلے کر رہا تھا اور افغان عمل کے اندر جو امن کا ایک عمل ہے اس کے اندر بھارت کو کوئی حصہ نہیں ملا تو بھارت کی بیچینی میں اضافہ ہوا بھارت یہ چاہتا تھا کہ افغانستان میں اس کو ایک ایسا رول ملے جس رول کی موجودگی میں وہ پاکستان کے اوپر افغانستان کی طرف سے ایک تلوار ہمیشہ لٹکا کے رکھے خطرے کی تاکہ پاکستان کبھی بھی کشمیر کی آزادی کے لیے بات نہ کر سکے جب کبھی پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے عملی طور پر کچھ کرے گا بھارت افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں حالات خراب کر دے گا اور یہ وہ پروکسی ہے جو بھارت نے تیار کی تھی بھارت یہ چاہتا تھا اس کو رول ملے لیکن جب اس کو رول نہیں ملا تو بھارت نے ایک گریٹ ڈبل گیم تیار کی جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا اور یہاں بھی ہو رہا ہے جو بھارت نے گریٹ ڈبل گیم تیار کی وہ گیم یہ تھی کہ دنیا کو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں افغانستان کے اندر امن عمل میں اپنا کردار دا کرنا چاہتے ہیں ہم پیسے بھی دیں گے فوجی بھی دیں گے زور بھی لگائیں گے اپنا سر رسوخ بھی استعمال کریں گے اور تجارت بھی کریں گے لیکن دوسری طرف اس نے ساتھ کے قریب کیمپ بنا دیا افغانستان میں اور ان کیمپس کے ذریعے سے پاکستان میں دہشتگردی کروانا شروع کر دی افغان حکومت کو اپنے ساتھ ملایا افغانستان کے اندر طالبان کے مختلف دھڑوں کو اپنے ساتھ ملایا اور پاکستان کے اندر اٹیکس کیے اس کتاب کے اندر یہ کلیم کیا گیا ہے کہ مچ میں اور کراچی میں جو حالیہ دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی بھارت ہے بہت سر حوالے اس کتاب میں لکھے گئے ہیں اور جو افغان عمل میں جو ڈیولپنٹ ہوئی اس کے بعد بھارت کی بیچینی میں اضافہ ہوا اور پھر اس نے جو ڈبل گیم ہے اس کو تیز کر دیا عجید دول اور حامد کرزئی کی جو ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے بھی اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات کے جو اثرات ہیں وہ اس خطے پر کیا ہوں گے اور عجید دول کی اپنی ایک ڈاکٹرائن ہے اس ڈاکٹرائن کے مطابق وہ پاکستان کو ایک پروکسی وار زون میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی پروکسیز بھی پاکستان میں لڑے یعنی شیعہ سننی لڑائی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو بلوچ ایسے لوگ ہیں جو الیدگی پسند ہیں ان کو ایک ڈھا کیا جائے ہتھیار دیے جائے مضبوط کیا جائے ان کی سوچ کو آگے بڑھائے جائے اور نیاست مخالف کھڑا کر دیا جائے وہ یہ چاہتا ہے پشتونوں کے اندر ایک بغاوت جنریٹ کی جائے پیدا کی جائے چاہے اس کو پیسے خرچ کیے جائیں چاہے نظریہ دیا جائے لوگوں کو کچھ بھی کیا جائے پی ٹی ایم کر رہی ہے تو اس طرح سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک ادم استحقام پاکستان میں پیدا ہو اور ریاست مشکلات سے دو چار ہو کیونکہ جب کبھی پاکستان مسئیبتوں سے نکلے گا تو سب سے پہلے یہ کہے گا کہ کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے تو بھارت اس بات کو جانتا ہے اس لیے وہ پاکستان کو ہمیشہ مسئیبتوں میں گرہ ہوا دیکھنا چاہتا ہے اب بھارت نے جو اپنی ڈبل گیم تیار کی ہے اس کے اوپر یہ میں نے آپ کو پورا بتایا ہے کہ بقاعدہ ایک کتاب عویناش پالیوال جو ہے اس نے کتاب لکھی ہے اس سے پہلے اور لوگ بھی بھارت کے بار بار یہ کہہ چکے ہیں اور یہ پول بھارت کے ہر دوسرے دن چوتھے دن کھلتے رہتے ہیں لیکن اب اس کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا دیکھیں انڈین کرانیکلز آگئے ان کے ذریعے پتا چلا پاکستان نے ایک ڈوزیر دنیا کو جمع کروایا ان کے ذریعے پتا چلا اب یہ کتاب آگئی اس کے ذریعے پتا چلا اور ماضی کے بہت سرے حوالے ایسے ہیں جو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارت خود زیادتی کرتا ہے ارنام گو سوامی والا معاملہ آپ کے سامنے ہیں اس کو پہلے پتا تھا کہ بھارت کے فوجیوں کے اوپر پلواما میں ایک اٹیک ہوگا ہمیں نہیں پتا تھا کسی کو اس کو پتا تھا اور اس کو پہلے پتا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایڈیل سٹرائک کرے گا بھارت اور کپ کرے گا پاکستان کے لیے سرپرائز تھا اس کو پتا تھا تو بھارت جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے بے نکاب ہو رہا ہے اور اللہ کی لاتھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے اب اس میں جو پاکستان نے چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہیں یعنی جب ڈبل گیم کو انہیں ڈسکس کیا تو جو سیکیورٹی فورسز کے ذرائے ہیں ان سے کچھ چیزیں ہم نے کنفرم کی اس میں ایک تو یہ کہ بار لگائی گئی ہے فوری طور پر اور کوشش کی گئی ہے جتنا زیادہ ہو اس کو سیکیور کیا جائے افغانستان کے اندر سے دہشتگردی کا پاکستان میں داخلہ ممکنہ حد تک بند کیا جائے اور اس سال کے آخر تک بلکل بند ہو جائے گا چیک ان بیلنس کو بڑھایا ہے انٹیلیجنس میں اضافہ کیا ہے انٹرنل انٹیلیجنس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے جا رہے ہیں کہ اندر کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں غدار کہاں پہ ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو وہاں کیمپس کے اندر رہ کے آئے ہیں ٹریننگ کر کے آئے ہیں پاکستان نے بہت بڑا ایک نیٹورک افغانستان میں رکھا اپنا انٹیلیجنس کا جہاں سے پتا جلتا ہے کہ بھارت کے ٹریننگ کیمپوں میں کون کون کب کب ٹریننگ لے کر آیا تو اس انفرمیشن پہ بھی آپریشنز کیے جاتے ہیں نئے ترقیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں کھرب اور روپے کے ان علاقوں میں جہاں پہ محرومی ہے جہاں کے نوجوانوں کو دہشتگردی کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کام ہے نہیں ان کے پاس کچھ کرنے کو غربت ہے بیروزگاری ہے پریشانی ہے پھر وہ ریاست کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو فرغلا کے استعمال کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تو ان لوگوں کو روزگار دینے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے بہت سارے منصوبے شروع کیے گئے ہیں ابھی حالی میں ایک ایگزیکٹیو کمیٹی آف دی نیشنل اکنومک کانسل جو ہے اس نے دو سو نو ارب روپے کے پروجیکٹ کی منصوبی تھی ہے اور اس میں گوادر سے رتو ریروتہ کے گروڈ کا پروجیکٹ ہے بہت سارے دیگر پروجیکٹ ہیں ان میں جو قبائلی علاقوں کو محرومی سے نکالنے کے لیے تعلیم کے ہیں اور آبی وسائل کے ہیں انسانی ترقی کے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے اور دیگر بہت سارے منصوبے ہیں چوتھا ایک اور جو معاملہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان نے اعتماد میں لیا یعنی طالبان سے بات کی شمالی اتحاد سے بات کی افغان حکومت سے بات کی مختلف دھروں سے بات کی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کا ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی زدہ کا رابطہ ہے جب آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ چیزیں ٹیکل کر لیتے ہیں دیر سویر تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان نے سب سے رابطہ کیا سب سے جا کر بھی ملے اور سب کو پاکستان کی دعوت بھی دی اور سب نے دعوت قبول کی اور باری باری پاکستان آئے بھی تو یہ پاکستان پہ اعتماد کا اظہار ہے اور ایک اور چیز جو پاکستان نے کی وہ ڈوزیر دیا پانچ فان تو یہ ہے کہ دنیا کو بتایا کہ جناب بھارت یہ کر رہا ہے اس کو روکیں اب تو بھارت خود ہی ایک سپوز ہوتا چلا جا رہا ہے ان کا اپنا رائٹر جو ہے ویناش اس نے لکھا ہے دنیا کی آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے چھٹا ایک بڑا امپورٹن کام جو پرائم نیسٹر اور پاکستان خود کر کے آئے ہیں تھوڑا عرصہ بہر جب کرونا وائرس آیا تو ہمارے بہت سارے طالب علم جو ہیں ان کی تعلیمی سرگرمیاں رک گئیں بچے اپنے اپنے گھروں میں آ گئے اور ان کو کہا گیا کہ آن لائن اب آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو جو ہمارے قبائلی علاقوں کے بچے تھے طالب علم تھے فاتح کے اب تو مرج ہو گیا اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے وہ جب واپس اپنے علاقوں میں گئے تو آن لائن تعلیم کے لیے ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت میں اثر نہیں تھی ان علاقوں میں اور وہ ڈیلیبریٹلی نہیں دی جاری تھی بجائے یہ ہے کہ وہاں پہ لائن اوڈر کے بڑے سیریس مسائل تھے جو کافی حد تک اب ٹیکل کر لیے گئے ہیں بلوچستان میں بھی اور قبائلی علاقوں میں بھی تو عمران خان صاحب وانہ گئے وزیرستان میں اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ میں 3G کی اور 4G کی سرویزز کی بہالی کا اعلان کرتا ہوں یہ طلبہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے اور وہاں کے لوگ باہر کی دنیا کے ساتھ بہت زیادہ جڑیں گے اور جتنا جڑیں گے اتنی جلدی ترقی کریں گے اتنی جلدی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے تو یہ کچھ اچھی چیزیں ہیں جو پاکستان نے کی ہیں باقی ہے قبائلی علاقوں میں مشتون بیلٹ میں بلوچ بیلٹ میں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بھارتیوں نے کس طریقے سے ڈبل گیم کی ہے لیکن ان کی ڈبل گیم نہ صرف بے نکاب ہوئی ہے بار بار بلکہ پاکستان اس کو ٹیکل کر رہا ہے ہمیں ان چیزوں پر نظر بھی رکھنی ہوگی ایک دیو سرے سے شیئر بھی کرنی ہوگی اور کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے اپنا اپنا رول بھی پلے کرنا ہوگا اپنا خیال رکھیں گے اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ